اللہ الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ صدق اللہُ اللَّذِينَ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبی وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا اول نبیین ویا آخر النبیین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً محمد ذکرہ روح لے انفوسینا محمد شکرہ فرد علاً عمامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عباداً علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا برچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرق کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مدوالوں پر ہم ان کا جو فکر خدا آئیں گے ہم آلِ نبی کے مدوالوں یہ سننے جور اندھیروں کے اب آگے دور صویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا عاصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے بہتہ نعرِ تَقبیر Commission کہ رسالہ یہ سرکہ ہے من یہ تحقیم جار رہی حیدری آج دارِ ختمِ نبوہ زندہ خوف آج دارِ ختمِ نبوہ اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعظمہ شانہ وجلل ذکرہ وعظہ اسمہ کی حمد و سنات اور حضور سنور کائنات مفخر موجودات زینتِ بسمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگو سالِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 ارز کرنے کے بعد السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر برکتوں رحمتوں سعادتوں عظمتوں اور مسرطوں کے مہینے ربی الاول شریف کا موقع عطا فرمایا ہے اس کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمائی ہے اور عید کو ماننے اور منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ صدیوں پہلے اس دنیا میں رون و کفروز ہوئے لیکن آج ہم بھی اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہہ اللہ اگرچہ وہ صدیوں پہلے رون و کفروز ہوئے تھے لیکن ہمارے سینوں میں جو نور ایمان ہے یقیناً یہ تیبہ کے چاند کی چاندنی کا نام ہے وہ آئے تو جو نور پھیلے اسی نور سے ہمارے سینے بھی منور ہیں اس شکر کی ادائیگی کو ہی محفل ملان سے تعمیر کیا جاتا ہے اس موقع پر آج جامع مسجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں ڈھوک علی خان زلامیان والی میں توحید و رسالت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے محترم جاوید اختر آوان صاحب کی آلیہ محترمہ مرحومہ کے چیلم شریف کے سلسلہ میں آج کی یہ کانفرنس انعقاد وزیر ہے حضرت مولانا قاری محمد اکبر حیات جلالی صاحب جو یہاں پر دین مدین کی خدمت میں مصروف ہیں محترم صوفی محمد امیر عبداللہ رحمانی صاحب کی سرپرستی میں یہاں دو بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور ایسی موران اکبر حیات جلالی صاحب کی دختر نے ایک اختر نے بھی قرآن مجید حفظ کیا اس بنیاد پر ان بچوں کی دستار فضیلت کا بھی یہ پروگرام ہے آپ حضرات خرب و جوار سے دور تراز سے رونوں کا فروض ہوئے اللہ سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے بندانا چیز چونکہ رحیم یار خان سے بڑے لمبے سفر سے لہور پہنچا اور وہاں سے آپ حضرات کے پاس آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کی انتظار کے لمحات کو بھی قبول فرمائے عقیدہ توحید و رسالت کے موضوع پر آج جو کانفرنس منعقد ہو رہی ہے سٹیج پر مفتی محمد مونیر حیدر عزوی صاحب سید محمد حسن علی شاہ صاحب محترم محمد نئی مدنی صاحب مفتی محمد خان بھروی صاحب مولانا محمد عرشد نقشبندی صاحب دیگر کسیب تعداد میں آل علم موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنہ اپنے دربار میں قبول فرما ہے آج کا یہ جلسہ محض ایک جلسہ نہیں بلکہ تاریخ میں انشاءاللہ یاد رکھا جانے والا ایک اجتماع ہے سبحان اللہ انشاءاللہ یہ جو موضوع ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے زیادہ اہم موضوع ہے کیونکہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اور ایمان میں اولین اقائد جو ہیں وہ عقیدہ توحید اور رسالت عقیدہ توحید کے لحاظ سے جب کوئی انسان گڑھ بڑھ کا شکار ہو جائے تو ساری زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے انشرک لذلم نعظیم نماز روزہ حج زکاة کسی چیز کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے ہی اقیدہ رسالت کے لحاظ سے بھی جو غلطی کا مرتقب ہوتا ہے سب کچھ اس کا ضائع ہو جاتا ہے ہمارے پاس وقت ہے موت سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کا اگر ہم نے کر لی تو عقیدہ سہی ہو تو پھر نماز روزہ حج زکاة ہر چیز کا فائدہ ہوتا اور اگر خدا نہ خواستہ عقیدہ ہی غلط ہو تو پھر یہ کوئی نیکی بھی بندے کے کام نہیں آتی امت مسلمہ ساری امتوں کی سردار ہے اس پر شرک کا الزام ہے اور ہمیں آج تھنڈے دل سے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر واقعی ہم اہل سنت و جماعت جو چودہ صدیوں میں امت کا جمعور رہے ہیں اگر کوئی ہمارے عقیدے میں توحید کے لحاظ سے یا کسی لحاظ سے بھی کوئی کمی ہے تو ہمیں وہ کمی دور کرنی چاہیے اور اگر کمی نہیں تو پھر جس طرح شرک ظلمِ عظیم ہے ایسے ہی بلا وجہ شرک کا الزام لگانا بھی ظلمِ عظیم ہے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے عزلی دشمن ہیں یعنی جب سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے دنیا میں تو جن لوگوں نے تو مان لیا یہود و نصارہ میں سے انہیں اللہ نے ڈبل ایمان کی شانتہ فرمائے بخاری شریف میں آمانہ بے نبی و آمانہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لیا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لیا لیکن اہل کتاب میں سے جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑا تو پھر کافر بھی ڈبل قرار پایا سنگل کافر نہیں ڈبل کافر اگرچہ کچھ بھولے ہوئے لوگ تو ان کو بلیور کہہ کے مومن کہہ دیتے ہیں سنن ابی داود کتاب الجہاد باب غزبت الروم حدیث ام خلال رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ام خلال نے پوچھا میرا بیٹا غزبہ روم میں شہید ہو گیا ہے تو اسے کیا ملا ہے تو میرے راکہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّ لِبْنِ کے عجرہ شہیدین رب نے تیرے بیٹے کو دو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے دونوں نے پوچھا محبوب جان ایک نکلی ہے تو شادتیں دو کیسے بن گئی ہیں اور یہ پہلا موقع تھا اس سے پہلے جو غزوات ہیں مشرقین مکہ کے خلاف کسی کا یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو دو شہیدوں کا ثواب ملا تو میرے بیٹے کو دو شہیدوں کا ثواب کیسے مل گیا یعنی ملا تو ہے لیکن وجہ اس کی کیا ہے آخر انہوں نے پوچھا تو آج ہمیں بھی پتا چلا ورنہ کیسے پتا چل سکتا ان کا کفر ڈبل ہے اگر تمہارے بیٹے کو مکہ کے مشرق شہید کرتے تو شہادت سنگل تھی اور تمہارے بیٹے کو روم میں اہل کتاب نے شہید کیا ہے وہ ڈبل کافر ہیں اور ڈبل کافروں کے خلاف جو جہاد میں نکلے اور شہید ہو جائے تو پھر رب شہادت بھی ڈبل آتا فرماتا ہے اب دیکھیں تو اس سلسلہ میں یہود اور نصارہ اب بھی ہر وقت ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اور انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ آخری امت ساری امتوں کی سردار ہے انہیں یہ بتایا گیا جس طرح بخاری کی حدیث میں ہے تفصیل کا وقت نہیں کہ تم میں سے ایک دھڑا وہ ہے جو صبح سے دوپہر تک ڈیوٹی کرے تو ایک کی رات سوا ملتا ہے دوسرا وہ ہے جو دوپہر سے اثر تک کی رات سوا اس کو کام کرنے پر ایک کی رات سوا ملتا ہے اور یہ میریاک علیہ السلام کے غلام ہیں سرکار نے فرما تم نے کام صرف اثر سے مغرب تک کرنا ہے لیکن رب تو نے دول سوا بطا فرمائے گا ہر ایک کو دو کی رات یہ حدیث بخاری ہے وہ صبح سے دوپہر تک توکری اٹھانے والے اور دوپہر سے اثر تک توکری اٹھانے والے انہوں نے رب کے ہاں ہر تار کر دی بخاری جریف میں انہوں نے کہا یہ غصے میں آگئے اللہ کے فیصلے پر نعرہ کیا لگا رہے تھی یہ کیا گوا کام کرنے کی باری ہو تو ہم زیادہ کریں اور عجرت لینے کی باری یہ بعد والی امت زیادہ لے جائے یعنی ان کا کام صرف رب تو نے تھوڑا سا رکھا ہے یعنی اثر سے مغرب تک جس ٹیم میں ہم جلسہ کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا وقت اور ادھر ان کا سبو سے دوپیر تک اور دوپیر سے اثر تک یعنی یہود کا سبو سے دوپیر تک اور نصارہ کا دوپیر سے اثر تک اور ہمارا اثر سے مغرب تک اور ان کو تنخواہ ایک ایک قیرات اور ہمارے لئے ہر بندے کو دو دو قیرات دینے اللہ نے اعلان کرو کہ کیا تمہارا حق مارا گیا ہے میں نے تمہارے حق سے کچھ کاٹ کے انہیں دے دیا ہے یا تمہیں تمہارا حق ملا اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہمارا حق کتنی تھا لیکن ہم بھی امتی ہیں یہ بھی امتی ہیں تو ان سے ہمارے جتنا کام کروا اور انہیں ہمارے جتنی زیادہ دے رہا یعنی پہلے دن سے انہوں نے ہمارے خلاف یہ نعرہ بلند کیا تو اللہ نے فرمایا میرے ہاں تم کام کر کے کوئی میری رحمت کے منشی نہیں بن گئے کہ یہ رحمت تم نے تقسیم کرنی ہے فرما یہ میرا اپنا فضل ہے تمہیں تمہارا حق نہ ملا ہوتا تو بات کر دے تمہیں تمہارا حق ملا باقی اس عمت سے تھوڑا کیوں کرواتا ہو یعنی ان کے جو احکام ہیں پانچ وقت کی نماز روزہ حج زکاة یہ سارا پہلی عمتوں کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے فرما یہ میرے محبوب کے ہمارے خلاف یہ سازشوں میں مصروف لیٹسٹ سازش یہ تھی کہ جب ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب بیچی آیات اور صورتوں کے سعودے کیے اور ہر طرف سے یہ چوری ان کی پکڑی گئی شرک کیا اپنے نبیوں کو اللہ کہا اللہ کا بیٹا کہا ماذا اللہ اب یہ تو بات ثابت ہو گئی تیہ ہو گئی کہ یہ شرک میں ڈوبے ہوئے کفر میں دبے ہوئے لوگ ہیں اور مقابلہ وہ ہم سے کرنا چاہتے ہیں جنہیں اللہ نے امتوں کا سردار بنایا ہے تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان پر بھی ہمارے جیسا کوئی فتوہ لگایا جائے کہ ہم مشرق ہیں تو یہ بھی اگر مشرق قرار پائیں تو پھر ہم برابر ہیں ہم کہیں گے ہم بھی ڈوبے تم بھی ڈوبے ایک جیسے ہی ہیں تم کس لحاظ سے اپنی سرداریوں کے فخر کرتے ہو اور اپنا دین پھیلانے کے لئے تم دعوے دار ہو کہ ہمارا تو یہ پلاننگ تھی امت مسلمہ پر شرق کا فتوہ لگوانے کی اگر وہ خود یہود آکے لگاتے تو ڈوک علی خان کے کسان بھی ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے کہ یہ یہودی آکے ہمیں مشرق بنا رہا ہے اگر کوئی کرشن آکر اس امت کو مشرق کہتا تو بچ کے سے فتوہ لگایا جائے امت کے خلاف اور امت کو امت شرق کہا جائے کہ یہ امت مشرق ہے یہ فتوہ تھا جو ابن عبدالوحاب نے نجس سے لگایا اور پھر برے صغیر میں اس کو پھیلایا گیا اس کا نتیجہ کیا بتایا گیا کہ ساری امت مشرق ہو گئی ہے بلاد اسلامیہ شرق سے بھر گئے ہیں میں نے خود حرم شریف میں بیٹھ کر یہ تقریر سو دیس کی سنی اس نے کہا کہ جو کافر ملک ہیں وہ تو ویسے کافر ہیں انہاز ہی رزی قد اصابت کل البلاد اسلامی یہ شرق سارے مسلمان ملکوں میں پھیل گیا ہے اور سارے مسلمان ملک مشرق ہو گئے ہیں کیوں ہو گئے ہیں کہ یہ مزارات میں جاتے ہیں یہ یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ ویسے جو انہوں نے شرق کی لسٹ جاری کی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے بچتا ان کا اپنا بھی کوئی نہیں میرے پاس کہ ابن عبدالوحاب کی کتاب التوحید جھوٹ ہے یہ انگریز سے ادھار کھائے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کے لئے امت پر شرق کا فتوہ لگایا جو شرق نہیں تھا اسے شرق کہا اور ابھی میں قرآن پڑھ کے یہ ثابت کروں اور یہ میرا دعویٰ ہے دنیا کے کسی فورم پر او ایسی ہو اقوام متحدہ ہو رابطہ عالم اسلامی ہو پاکستان کی سپریم کوٹ ہو میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ فتوہ شرق انجینئر تھا چھوٹا فتوہ تھا جرم اگر کہیں حرام کا ہو اور ایف ای آر گفر کی کارٹ دی جائے تو یہ جرم چھوٹا تو نہیں کسی نے شراب پی تو حرام کام کیا تو حرام کام سے اس کی بیوی تو نکاس نکل نہیں گئی جب وہ شراب کو حرام مانتا ہے اس کا جرم ہے کہ اس نے حرام کام کیا لیکن یہ تو نہیں کہ کہا جائے کہ یہ مباہ دم اسے قتل کرو اس کی بیوی چھین لو اس کا مال اس پہ قبضہ کر لو اسلام حرام تو کہتا ہے اس کی سزا تو دیتا ہے مگر یہ سزا تو حرام کام کی تو نہیں ہے یہ تو مرتد کی سزا ہے تو اس بنیاد پر امت مسلمہ پر جالی فتوہ لگا تو اس سے خوشکون ہوئے یہود کہ ہم تو ڈوبے تے سنم تم بھی تم بھی ڈوبے ہو ہماری طرح ہی ہو نصارہ نے خوش ہوئے قادیانی بلاخر اسی کے تناظر میں کہ وہ آخری نبی جو دین لائے تھے وہ تو ڈوب گیا ہے اب پھر ہماری باری سوچنا چاہیے قرآن کا فیض کیا ہے ختم نبوت کا فیض کیا ہے اور تاج دار ختم نبوت سن اللہ سن کی نبوت کا فیض کیا ہے لوگوں نے اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لئے سرکار کی فیض پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ کہنے لگے وہ ابو جال تو چھوٹا مشرق تھا اور آج کے سننی ڈبل مشرق ہیں یہ میں سیکھڑوں کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ ابو جال دلیل بھی دے رہے ابو جال تو صرف ایک حالت میں شرق کرتا تھا کہ جب خوشی کی حالت ہوتی تھی غم میں وہ بھی اللہ ہی کو پکارتا تھا اور یہ بریلوی سننی تو غم ہو یا خوشی ہو یہ دونوں حالتوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یعنی اس کو انہوں نے دبل شرق کی دلیل لکھا تو اب اس کے پس منظر میں ثابت کیا ہوا کہ آج اس اختلاف کے وقت جب دبل شرق ان کے بقاول ہے تو مقابلے میں ابن عبدالوحاب ہے اور جگ سمپل شرق تھا تو مقابلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے بقاول تو پھر دبل شرق کے مقابلے میں اس زمانے میں سرکار گوانا چاہیئے تھا سرکار چھوٹے شرق کا مقابلہ کر کے چلے گئے اور ابن عبدالوحاب اپنا قد بڑھانے کے لئے اور یہ اس کے ساتھ شامل انہوں ڈبل شرق کا یہ کہ ہم نے پھر توحید پھیلائی ہے تو یہ جو قول کیا گیا یہ اپنا قد بڑھانے کیلئے کیا گیا تھا ورنہ امت کل بھی امت توحید تھی امت آج بھی امت توحید ہے توج دار ختم نبو چھایا 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 ناج دار ختم نبو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تیری شام کی خاطر ہم پڑھتے رہیں گے تیری شام کی خاطر ہم جان بھی دیں گے میں عربی بیاتوں میری قبر پہ لکھنا ہم چھکے نہیں ہیں ہم چھکے نہیں ہیں ہم چھکے نہیں ہیں مجھدی مجھدی مہتشم سامین حضرات آپ دیکھئے ہم نے جتنی عقیدہ توحید کی جنگ لڑی ہے اس میں ہمارا بیانیاں یہ ہے کہ یہ امت امت توحید ہے اور ہمارے مخالفین کہتا ہے یہ امت امت شرک ہے واضح لفظوں میں وہ اس کے دعوے دار ہیں کہ امت امت شرک ہے تو ہم کہتے ہیں اگر اس نے بھی پہلی امتوں کی طرح شرک کرنا ہوتا تھوک کے حساب سے شاز و نادر تو ایسے بھی کمینے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں اللہ کے ساتھ شرک تو علاقہ بات تو امت امت توحید ہے امت امت شرک نہیں ہے اگر یہ بھی شرک میں ڈوبنے والی ہوتی تو یہ پھر آخری نہ ہوتی پھر آخری کوئی اور آتی کہ جو رب دکھاتا کہ دیکھو تم تو سارے ڈوب گئے ہو یہ ہے امان بچانے والی امت جبکہ چودہ سدیاں گواہ ہیں کہ جو امت آخری ہے بل یقین اسے مت ملاو یہود و نصارہ سے اس میں عملی کوتہ ہی تو آ سکتی ہے ریاکاری آ سکتی ہے مگر شرک جلی نہیں آ سکتا اس بنیاد پر کہ یہ امت اگر چودہ سدیوں میں اپنا قرآن بچا گئی ہے تو پھر ایمان بھی بچا گئی ہے وہ یود و نصارہ نے تو آیتیں بیچی اس امت نے تو زیر سے زبر نہیں ہونے دی اور اسے امت شرک کہا جا رہا ہے اور پھر سادہ سی بات ہے یہ امت دیکھو نا اللہ کی ذات نے نبی بنائے ہیں سب سے بڑی ذات ہے یہ تو نبوت پر اتنا پکا سٹینڈ لے گئی ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ اور کسی کو نبی نہیں مانتے اور جو کہے کہ میں نبی ہوں یہ کہتے ہیں ہمارے نبی پاک کے ہوتے ہوئے تو تو کہتے ہیں میں نبی ہوں تو یہ کہتے ہیں ہم تیرا سر اتارتے ہیں اور جو تجھے نبی مانے ہم اس کا بھی سر اتارتے ہیں یہ اس کہے گا تو جو امت اپنے نبی کے ہوتے ہوئے کسی کے نبی ہونے کا لفظ سننے کو تیار نہیں وہ امت اپنے اللہ کی ہوتے ہوئے دوسرا اللہ کیسے مان جائے یہ زمینی حقیقت ہے ادھر دیکھو نا کشمیر میں سو سے زیادہ دن ہو گئے ہیں لاکڈاؤن کو اور ان پہ ہر ظلم کیا جا رہا ہے اس نئی دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ سب کچھ بند ہو اور لوگ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہوں ان کے گھر کے اندر قبرستان بن گئے ان کا سب کچھ بند کر دیا گیا ہر چیز کے لحاظ سے نہ دوائی نہ خوراک زخم گھروں سے بچے اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیئے گئے بچیوں کے معاملات وہ زبان پہ نہیں لے جا سکتے وہ کس پیس پہ انہیں پہ سب کچھ ہی ہو رہا ہے صرف اس جرم میں کہ وہ مسلمان کیوں ہیں اگر معاذ اللہ وہ پانچ دن کے لاکڈاؤن کے بعد کوئی بندہ کہتا یہ ایمان یہاں پڑا ہے میں تو بدھ کو سجدہ کرتا ہوں اور موج کرتا ہوں تو مودی اس کے گلے میں ہار پہناتا سارے جہان کے کفر کو تلاش ہے کوئی ایک کشمیری مسلمان مل جائے جو دنیا کی سہولتیں لینے کے لیے کسی بدھ کے سامنے جھک جائے مگر اس پندروی صدی میں بھی عالمِ کفر کو ایک بھی توہید پرست عشقِ رسول کشمیری مسلمان ایسا نہیں ملا کہ جس نے اپنا عقیدہ چھوڑا ہو مودی سے سہولتیں لینے کے لیے تو پتا چلا کہ یہ امت پکا عقیدہ توہید رکھتی ہے کہ جسے آج اس زمانے میں بھی کوئی نہیں جھکا سکتا اور اس بھرے مجمع میں میرا یہ یقین ہے یہ ایک تو ہے نا علماء پیرانے طریقے بلکل سادہ سا مسلمان اس لحاظ سے سادہ کے انپڑ ہے کاشتکار ہے دکاندار ہے لیکن ایماندار ہے اسے کوئی کہے کہ تجھے میں سونے میں تول دیتا ہوں کوئی کافر اسے کہے کہ دور نادار بھی ہے اتنا زیادہ تیرے وزن کے برابر سونا میں تجھے دیتا ہوں تو ایک بار صرف میرے بدھ کو سجدہ کر دے میرا یقین ہے اور تم سب اعتراف کرو گے کہ سب سے انپڑ بندہ بھی جس کا تم سمجھتے ہو کہ عام سا مسلمان ہے وہ بھی کہے گا کہ میں سونا تیرے مم پہ مارتا ہوں میں بدھ کو سجدہ نہیں کروں گا اور ادھر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا یہ ذکر ہے فَلَمَّا تَرَعَ الْجَمْعَانِ قَالَ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فیرون کی غلامی سے نجات دلوا کے نکلے صبح ہوئی تو سامنے سمندر تھا پیچھے فیرون کی فوج تھی تو اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم پکڑے گئے اور انہوں نے کہا قَلَّا اِنَّمَا يَا رَبِّ سَيَادِينَ گبرانے کی بات نہیں رب میرے ساتھ ہے وہ رستہ نکالے گا رب نے رستہ بنایا یہ سارے بار نکل گئے جو پکڑنے آئے تھے وہ سارے ڈھوب کے مر گئے رب نے دوسمن ان کے سامنے مارے کہ اب تمہیں کوئی ادیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر پکڑنے آئیں گے تو ان کا کتنا پکتہ یقین ہونا چاہیے تھا قرآن کہتا ہے اَتَوْ عَلَى قَوْمْ يَعْقُفُونَ عَلَى أَصْنَا مِنْ لَهُمْ ابھی چودہ سدھیاں تو کیا چودہ دن بھی نہیں گزرے تھے ابھی تو ان کے نبی ان کے ساتھ تھے جن کے لیے رب نے سمندر میں رستہ بنایا تھا لیکن ان کی رال شرک پہ ٹھپک پڑی یا موسیٰ اِجْعَلْ لَنَا اِلَحَن کَمَالَهُمْ آلِحَا جیسے یہ بدھ پرستی کر رہے ہیں بدھوں کی پوجہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی ایسا معبود دے جس کو ہم سجدے کریں تم کس اللہ کی ہم سے عبادت کرواتی ہو یا موسیٰ اِجْعَلْ لَنَا اِلَحَن کَمَالَهُمْ آلِحَا جیسے ان کے معبود ہیں ہمیں ایسا کوئی معبود دے یہ قرآن ہے ایک طرف قرآن میں اصحابِ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ادھر اصحابِ محمد علیہ السلام کی شان تو کیا کتنی اونچی ہے یہ پندروی صدی والے جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ ماننا تھا انہیں بھی نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ایمان اتنا پکا ہے کہ یہ بدھ کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں شرک کرنے کو تیار نہیں تو بتا چلا یہ امت کل بھی امتِ توحید تھی آج بھی امتِ توحید ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے رسالہ تو پھر یہ شرک کہ فتوے کا پس منظر کیا ہے کیسے لگایا گیا تو رب زلجلال کی کچھ صفتیں وہ ہیں جو رب اپنے بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے اللہ میں ان صفات کی حیثیت اور ہوتی ہے بندوں میں اور ہوتی ہے لیکن لفظ ایک ہی بول لیا جاتا ہے اور ایک ہے میع یارِ علوہیت خدای اللہ ہونا وہ میع یارِ علوہیت اللہ نہ اس نے پہلے کسی کو دیا ہے نہ کبھی کسی کو دے گا ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ میع یارِ علوہیت کسی نبی رسول صدیق شہید کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا ہے تو اگر شرک واقعے میں پایا جاتا اس امت کے اندر تو یہ ہونا تھا کہ امت نبیوں ولیوں کا مقام بڑھاتے بڑھاتے اس ایریے میں لے جائے جو اللہ کی علوہیت کا ایریہ ہے تو پھر شرک پایا جانا تھا اس کا یہ ہے کہ یہ نبیوں ولیوں کو معبود کہتے مسجود بنا لیتے عبادت کرتے ان کو اللہ کہتے یا اللہ کا بیٹا کہتے مازاللہ لیکن چودہ صدیوں گزر گئی ہیں امت نے تو یہ دھندہ نہیں کیا آج تک اپنے اس عقیدے پہ ڈٹے ہوئے ہیں انہیں پیار بڑھا ہے اپنے آقا علیہ السلام سے وہ کرسچن وہ کیا پیار کریں جو اپنے نبی کو نکل دیو گالیاں سننے کو سبر کہتے ہیں وہ مختصر سی نسبت تھی وہ کہتے ہیں ہم پیار کریں گے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہم انہیں اللہ کہیں گے ہم اللہ کا بیٹا کہیں گے مگر ادھر امام احمد رضا بریلوی جیسے لوگ کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عشق و محبت عالی حضرت تو شرک کی گنجائش فتوے کی نہیں تھی حقیقت کے لحاظ سے کہ شرک ہوتا تو فتوہ لگا دیا جاتا تو ایک تو یہ تھا کہ امت غلوب کر جاتی علوحیت کے دائرے میں نبیوں رسولوں ولیوں کو لے جاتی وہ ایسا ہوا نہیں دوسری صورت پھر جالی شرک کی تھی وہ کیا کہ وہ شانیں جو رب بندوں کو بھی دے دیتا ہے ان شانوں کو میجار علوحیت قرار دیا جائے کہ اللہ ہونا مددگار ہونا ہے اللہ ہونا مشکل کشاہ ہونا ہے اللہ ہونا حاجت رواہ ہونا ہے تو اب ادھر مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کو بھی مددگار کہتے ہیں دکھایا جائے گا دیکھو ایک ہی چیز دونوں ذاتوں میں بارج جا رہی ہے اللہ بھی مددگار نبی بھی مددگار یعنی اللہ کے مقام کو معاجلہ کھینچ کے نیچے اس جگہ لانے کی کوشش کی گئی جو مقام رب کے بندوں کا ہے اللہ اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے یہ شرک کا ثابت کرنے کے لیے دھندہ کیا گیا یعنی شرک ثابت کرنے کے لیے توہین خدا بندی بھی کی گئی کہ شرک ثابت ہو جائے کیونکہ باطل سے ادار کھایا تھا اللہ کا فضل ہے امت کن بھی امت توہید اور امت آج بھی امت توہید ہے اب یہ کیسے دھنگلی ہو شرک کی تعریف کرنی پڑے گی کہ شرک ہے کیا توہید ہے کیا یہ میں پورے قرآن کو سامنے رہ کے شرک کی تعریف بتا رہا ہوں اگر جب وہ کسی امام نے اپنے عقائد کی کتاب میں لکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تعریف شروع یہاں سے ہوئی ہے شرع عقائد نصفی وہاں سے عقائد نصفی سے شروع ہوئی نہیں وہ توہید جو حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھائی جو حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھائی چلتے چلتے حضرت عیسی علیہ السلام نے پڑھائی اور جو تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے توہید پڑھائی جو اس قرآن میں آئی یہ احل سنت نے پکائی میں پورے بسوک سے کہتا ہوں کہ جس تعریف کو دوسرے دھڑے نے میار خداوندی کہا اس قرآن کی سو آیات اس کو رد کرتی ہیں اور جو ہمارا عقید تحید ہے الہم سے لے کر ورناز تک پورا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے الوحیت دو چیزوں کا نام ہے ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کوئی شریک مانے تو وہ مشرق ہے لیکن جہاں تک مددگار ہونے کا تعلق ہے میرا اللہ کسی کو دروہ دیتا ہے میار دو چیزوں کا نام ہے اور تین کسم شرک کی بنتی ہیں اور اگر کسی کا خدا نخواستہ ایسا عقیدہ ہے تو آج توبہ کا وقت ہے یہ جو شرک والی کوئی بھی بدبو اس میں ہے اللہ کے شوا اگر کوئی کسی کو واجب الوجود مانے اگرچہ مستحق عبادت نہ مانے تو مشرک اللہ کے شوا کوئی مستحق عبادت مانے اگرچہ واجب الوجود نہ مانے تو پھر بھی مشرک اللہ کے شوا کوئی کسی کو واجب الوجود بھی مانے اور مستحق عبادت بھی مانے تو پھر بھی مشرک یہ تین کسمے ہیں مشرک شرک گئی کے الوی حقیقت میں باقی جہاں تک مددگار ہونا ہے مشکل کشا ہونا ہے حاج ترواہ ہونا ہے داتا ہونا ہے دستگیر ہونا ہے یہ میعارِ خداوندی نہیں ہے یہ وہ شانے ہیں جو رب اپنے بندوں کو بھی عطا فرما لیتا ہے آشاءاللہ یہ جو لفظ میں نے بولا واجب الوجود اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے ہم ہیں ممکن ایک وقت تھا ہم نہیں تھے اب ہم ہیں پھر ہم نہیں ہوں گے جو دو عدم کے درمیان وجود ہو وہ ممکن ہوتا ہے دو عدم یعنی دو نہ ہونا دو طرف پہلے بھی نہیں تھے پھر بھی ہم نے نہیں ہونا یہ ساری کائنات اس طرح کی ہے یہ ممکن ہے ممتنے ہے کہ جس کو کبھی وجود ملی نہیں سکتا ہمیں تو اب ملا ہوا ہے نا جس کو کبھی وجود مل ہی نہ سکے وہ شریک کے باری تعالیٰ نہ ماضی میں کوئی تھا نہ آج ہے نہ آگے کوئی ہو سکتا ہے اس کو وجود مل ہی نہیں سکتا وہ ممتنے ہے تیسری ذات ہے واجب الوجود کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی کوئی وقت نہیں تھا کہ وہ وقت ہو اور وہ ذات نہ ہو وہ ازلی ہے وہ عبدی ہے وہ تائمی ہے نہ اس کی ولادت ہے نہ اس کی وفات ہے اور وہ رب کائنات ہے سرے ایک ذات ہے کہ جو واجب الوجود ہے یہی تو ہم سارا سال ملاد منا منا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شانیں بڑی ہیں مگر واجب الوجود نہیں کیونکہ ان کی ولادت ہوئی ہے اور جس کی ولادت ہو وہ واجب الوجود نہیں ہوتا صرف اللہ ہی واجب الوجود ہے صرف اللہ ہی مستحق عبادت ہے جہاں تک مدد کا تعلق ہے رب چاہتا ہے تو خود کر دیتا ہے چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں سے کروا دیتا ہے یہ میعارِ الوحیت ہمارا ہے نبیوں نے جو دعوت دی دوسری طرف میعارِ الوحیت ان کا ہے جو تم روزانہ سنتے رہتے ہو روزانہ جس کا میں اب اپریشن آئیت سے کرنے لگا اور جو حضرات بیٹھے ہوں دوسرے نکتہ نظر والے مجھے پورا یقین ہے اگر غیر جانبدار ہو کے پہلے ہی تصف سے دل کو بند نہ کر لیں غیر جانبدار ہو کے سنیں گے تو انشاءاللہ جو نور اکبر حیات کے سینے میں داخل ہو سکتا ہے وہ ان کے سینے میں بھی داخل ہو سکتا ہے اب ٹائم چونکہ تھوڑا ہے چونکہ یہ میں تقریر کرتا ہوں تو وہ پانچ چھ گھنٹے تو تمہید میں لگ جاتے ہیں اور اب ہم نے آگے نمازِ مغربی پڑھنی ہے پھر آگے دو جلسے ہیں اب یہ ان کے ہاں اللہ ہونا کیا ہے یہ سمجھ لو ہمارے نزدی جو نبیوں کی دعوت جو قرآن توراں سبور انجیل ہمیشہ کے لیے جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے کہ اللہ کا مطلب ہے واجب الوجود ہونا مستحق عبادت ہونا تو علوہیت میں جو کسی کو رب کے ساتھ شریک مانے وہ مشرق ہے اور علوہیت کے علاوہ اللہ کی کتنی شانے ہیں قرآن میں ذکر ہے ان کا کہ وہی شانے قرآن میں اللہ کی بتائی گئی ہیں اور وہی اللہ والوں کی بھی بتائی گئی ہیں مخالفین کا میعارِ توحید کیا ہے جسے آج تک کوئی ردنک ہمارا رد نہیں کر سکا اور ان کا رد کرتے ہوئے مجھے تقریباً پچیس سال ہو گئے ہیں کوئی جواب نہیں دے سکا ان کے نزدیک اللہ ہونا ہے مددگار ہونا ایسے ہی ہے نا یہ ساتھ مجھے بتاتے جو میں کوئی ان پر الزام تو نہیں نہ دے رہا کہ وہ ایسا کہتے نہ ہوں اور میں ان کے ذمہ ڈال رہا ہوں ان کے نزدیک اللہ ہونا کیا ہے مددگار ہونا مشکل گشاہ ہونا حاجت رواہ ہونا داتا ہونا دستگیر ہونا یہی ہے نا ان کے نزدیک اللہ ہونا تو میں کہتا ہوں اگر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مددگار ہو وہ اللہ ہے چونکہ جو میعارِ علوہیت ہے وہ عطائی نہیں ہو سکتا میرا رب بہت کچھ لوگوں بندوں کو دیتا ہے مگر میرا رب کسی کو اللہ نہیں بناتا تو اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر بتایا جائے بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے ہم مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے مددگار تھے اللہ نہیں تھے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ان کی اللہ مددگار فرنس ہیں اس میں جو تقریر ہیں میں تو حیران ہوں کہ لوگ بیٹھ کے سن کیسے لیتے جس میں لفظ اللہ کے معنی سے خیانت کی جاتی ہے غداری کی جاتی ہے لفظ اللہ کے متبادل تو رب کے ریجسٹرڈ ناموں میں سے بھی کوئی نام نہیں جس نے یا رحیم کہا جو کہ قرآن میں ہے اس نے اللہ کی ایک شان کو بیان کیا جس نے یا ستار کہا اس نے بھی ایک شان کو بیان کیا لیکن جس نے یا اللہ کہا اس نے بیق وقت اللہ کی کروڑوں شانوں کو بیان کیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں گوش و حواس قائم ہے میرے اور یہاں سے لے کر دیوبند اور نجت کے یدیم خانوں تک جس میرٹ پر میں بات کر رہا ہوں کیڑے مکوڑوں کو نہیں وہ کسی فورم پر ان کے قائدین میرے سامنے بیٹھ کے اپنا عقیدہ توہی ثابت تو کریں اللہ کا معنی داتا کرنا اللہ کا معنی دستگیر کرنا یہ توہین ہے اللہ کی یہ خیانت ہے لفظ اللہ کے معنی سے ہر دور میں کلمہ توہید رہا لا الہ الا اللہ آگے جو حصہ ہے وہ نبیوں کے ناموں میں تبدیلی آتی رہی بدلتا رہا اور پھر ہمیشہ کے لیے یہی کلمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی وصل اب فرق سمجھے سمجھ تو آپ کو آرہی یہ نہیں میری بات اگر نہیں آرہی تو انگلیس میں تقریر کروں تو سمجھ آرہی یہ رکھ کے جو ہیں نہ بھیجو اگر دوائی میں ہر بیماری کا علاج آ گیا تو پھر لکھ کے دینے کی کیا ضرورت اور ہمارے پاس ہر ہر مرض کا جسے بھی شرک کے لحاظ سے کوئی مرض ہے یا رسالت کے لحاظ سے ہم نے تو ساری زندگی کام ہی یہ کیا ہے ورنہ پی ایش ڈی ہم اور کسی کام میں کر لیتے ہیں اب دیکھو میں یار علوہیت کے لحاظ سے فرق سمجھنا ہے اور اللہ کا معنی درجمہ کیا کرتے ہیں لا الہ اللہ کوئی بار بھی والا نہیں مگر اللہ کوئی داتا نہیں مگر اللہ کوئی دستگیر نہیں مگر اللہ کیا علوہیت اور اللہ یہ مطلب ہے اس کا نہیں لا الہ اللہ توہید بیان کرتے ہوئے ہر زمانے میں لفظ اللہ ہی بولا گیا حالانکہ رب کے تو دوسرے نام بھی قرآن میں ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے تو کسی زمانے میں کلمہ کیوں نہیں ایسا تھا لا الہ الا الرحیم کبھی ہوتا لا الہ الا کریم کبھی ہوتا لا الہ الا ستار کبھی ہوتا لا الہ الا غفار مگر ہمیشہ کلمہ توحید میں ان ناموں کو نہیں استعمال کیا گیا بلکہ لفظ اللہ کو استعمال کیا گیا انشاءاللہ یہ نام اللہ کے سچے نام ہے قرآن میں آئے داتا تو قرآن میں نہیں دستگیر تو قرآن میں نہیں غریب نواز تو قرآن میں نہیں مشکل کشا حاج تروہ یہ تو قرآن میں نہیں یہ رحیم کریم علیم حلیم خبیر یہ سارے قرآن میں لیکن کلمہ توحید میں ہمیشہ اللہ یہ استعمال ہوا تو اب سوچو جس لفظ اللہ کی متبادل لفظ رحیم نہ بنے کلمے میں تو لفظ داتا کیسے بنے گا جس لفظ اللہ کی جگہ لفظ رحیم کلمے میں نہیں رکھا جا سکتا اگر رکھیں تو غلطی ہوگی اس لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں یہ ہمارے اردو پنجابی اور فارسی کے لفظوں کی کیا ایسیت ہے سوچو کتنی بڑی خیانت ہے اللہ کے معنی میں اب کیوں نہیں لا الہ الا الرحیم کہا جا سکتا اس لیے کہ بیان کرنی ہے توحید بیان کرنی ہے اور وہ تب ہوگی کہ وہ صرف ایک ذات ہو توحید اگر ہم رحیم کہیں لا الہ الا الرحیم حالانکہ وہ یقینا رحیم ہے مگر کلمے میں اس جگہ اللہ کی جگہ اگر رحیم کہیں تو توحید نہیں ہوگی کیوں اللہ دو نہیں ہو سکتے رحیم دو ہو سکتے ہیں توجہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں اللہ کو رحیم کہا گیا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رُوْفُ الرَّحِيمِمْ یہاں رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کوئی اختلاف نہیں کر سکتا تو اگر ہو لا الہ الا الرحیم کہ باقی تو کوئی الہ نہیں مگر جو جو رحیم ہے وہ الہ ہے تو پھر توحید بیان نہ ہوتی کیونکہ رحیم اللہ بھی ہے رحیم اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ہیں تو پتا چلا رحیم تو دو ہو سکتے ہیں مگر اللہ دو نہیں ہو سکتے ہیں تو اب جب لفظ رحیم نہ رکھا جا سکے لفظ اللہ کے بارے جگہ تو یہ لفظ داتا کیسے رکھا جا سکتا یہ گیاروی والا باروی والا مشکل کشا حاجت روا ان لفظوں میں تو یہ وسعت ہی نہیں کہ یہ لفظ اللہ کا متبادل بن سکے کلمہ دوحید میں اور ان کے ذریعے سے لفظ اللہ کا درجمہ دیا جائے میرا اللہ وہ ہے جو پیک جنبش کلم سیکڑوں لاکھوں داتا بنا دیتا ہے دیکھو نا داتا تو لفظ ہے جس میں حاجت کا ذکر بھی آتا ہے لیتا ہے اور دیتا ہے وہ بھی داتا ہے اس سے بڑا لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ لفظ اجود ہے اجود جود سے داتا سے کہیں اونچا لفظ اور بخاری شریف میں ہمارے آقا علیہ السلام جو سب سے بڑے مبلغ توحید ہیں انہوں نے وہ لفظ اللہ پر بھی بولا ہے اپنی ذات پر بھی بولا ہے بخاری شریف اللہ اجود و جودہ اور سب سے بڑھ کے وہ دیتا ہے رب زلجلال اس کے جود جیسا کسی کا جود نہیں ہے تو پھر سم آنا اجود بنی آدم فرمایا اگر انسانیت میں دیکھنا ہے تو پھر پہلے نمبر پہ میں اجود ہوں سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وَاجْوَدُ مِمْ بَعْدِ رَجُلٌ عَلِمًا عِلْمًا فَنَشَرَهُ میرے بعد وہ اجود ہے جیس نے دین پڑھا ہے ساری زندگی پڑھایا ہے اس کے لنگر خانے سے بڑا کسی کا لنگر خانہ نہیں ہے فرمایا ہزاروں ہاتم تائی اور ہزاروں حکومتیں سرکار فرماتے ہیں میرے دستر خان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے آنا اجودو بنی آدم کوئی نبی بھی اتنا نہیں دیتا جتنا میں دینے والا ہوں اب لفظ ایک ہے وہ کیا اجود اور بولنے والے ہیں سرکار کہ جن کے عقیدے کے بارے میں کوئی میلہ سوچے تو جہنم میں جائے تو کہا اجود وہ بھی ہے اجود میں بھی ہوں اب داتا تو کہیں نیچے رہ گیا یہ داتا کے لفظ میں پنسے ہوئے تھے کہ اللہ کے سوا بندے پہ بولا گیا تو شرک ہو جائے گا وہ داتا سے کروڑ درجہ اونچا لفظ سب سے بڑے توحید پرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی جود کی اتا کے قائد کے جنہیں دی جا رہا ہے ان کے لحاظ سے قائد لگائی مطلقا سب سے بڑھ کر کون نوازتا ہے پہلا نام اللہ کا ہے اور اگر مخلوق میں دیکھنا ہے تو سرکار فرماتا ہے پہلا نام میرا ہے تو یہ لفظ اللہ کے معنی میں خیانت کر کے علوہیت چونکہ پھر وہ باطل سے جو ادھار کھایا تھا وہ حضم نہیں ہو سکتا تھا یہود نصارہ کو خوش کرنا مقصود تھا قرآن سے پوچھ کے کرتے تو پھر پکڑے نہ جاتے لیکن اب صورتحال کیا بنی جس کو وہ کہتے ہیں میں یارِ توحید اگر وہ مانا جائے تو پھر قرآن تو معذلہ شرک سے برا ہوا ہے قرآن ان کے نظریے کے مطابق قرآن ان کے نظریے کے مطابق لازم آئے گا کہ قرآن تو پھر شرک کی باتیں کرتا رہا حالانکہ قرآن نے تو شرک کی جڑے کاٹ دی ہیں میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں آسان لفظوں میں میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی کوئی شریک سارے زور سے بولو اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اب کوئی کہے کہ تم تو کہتے ہو وہ بھی مشکل کشا یہ بھی مشکل کشا تو ایک ہی صفت دونوں میں بول رہے ہو تو یہی تو شرک ہے تم کہتے ہو وہ بھی غیب جانتا ہے اور یہ بھی غیب جانتے ہیں تو ایک صفت تم دونوں ذاتوں میں مان رہے ہو تو یہ شرک ہے تو میں کہتا ہوں ہم اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں ہمارا بچہ بچہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اب دیکھنا تو یہ ہے اس کی صفت ہے کیا مثلا وہ مشکل حل کرتا ہے کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا کسی کے حکم پہ نہیں کرتا کسی کی دیوری طاقت سے نہیں کرتا وہ خود کرتا ہے اور اللہ والے اس کی دیئے ہوئے ازن پہ کرتے ہیں اس کی دیوری توفیق پہ کرتے ہیں اس کی لگائی ہوئے ٹیوٹی پہ کرتے ہیں تو پھر شرک تو تب بنے گا کہ جیسے ان بندوں کی صفتیں ہیں ویسے ہی اللہ میں بھی مانے یا جیسے اللہ میں ہے ویسے ہی بندوں میں مانے ورنہ لفظ تو ایک ہی ہے جیسے اللہ کسی سے لے کے نہیں دیتا تو یہ بھی کسی سے لے کے نہ دے یہ اللہ کے محتاج نہ ہوں جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں تو شرک ہو جائے گا یا یہ ہے کہ جیسے یہ کسی سے لے کے دیتے ہیں یعنی اللہ سے اللہ کی قدرت سے اللہ بھی کسی اور کی قدرت سے مشکل حل کرے تو شرک ہو جائے گا یہاں تو بچہ بچہ جانتا ہے اللہ خود اپنی قدرت سے مشکل حل کرتا ہے اور اللہ والے اللہ کی مدد کا مذر بن کے مشکل حل کرتے ہیں اب میں یہ مختصر سی تمہید کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید سے دلائل رکھنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ نے اٹھارم پارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے سورہ نور اور یہاں سے چاہو جس کا ترجمہ پڑھو ہمیں منظور ہے ترجمہ بشرتے کے جو لفظ ہیں ان کا ہو اور کسی کا نہ ہو پھر تو منظور نہیں ہوگا یہ سورہ نور ہے اور اس میں بڑا سرور ہے آیت نمبر اکیس ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا سَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَبَادًا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَارُ یہ قرآن سامنے ہے اللہ کا فضل ہے میں نے سات مہینے میں حفظ کیا تھا اور اس کے بعد ہر رمضان میں مسلح پہ کھڑا ہوکے پورا سنانے کی توفیق بھی رب نے عطا فرمائی سامنے اس لیے رکھا کہ کسی کو شک نہ رہے اللہ فرماتا ہے صحابہ کو جو سامنے بیٹھے تھے اس وقت سرکار کے اور ان کے زمن میں ہم سب کو اللہ تعالی فرماتا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ رَبْ کا فضل تم پہ اگر نہ ہوتا اور رب کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا تم میں سے کوئی بھی سترہ نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَبَادَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَا فرماتا اللہ ہے جو دل دھو دیتا ہے تو اللہ کی شانوں میں سے یہ شان ہے اور شان بھی مشکل کچھ آئی کی ہے آج ٹیکنالوجی آئی کوئی کہے کہ یہ تو ہم اپریشن ٹھیٹر میں سینہ چیریں گے دل نکالیں گے دھو دیں گے نہیں جسے دھونا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا تو دھوگے کیسے کیا سینہ سے دل نکال کے کوئی دیکھ سکتا ہے کہ اس میں گفر لگا ہوا ہے اس کے اندر منافقت ہے ارے حقیقی دل تو یہ دھڑکنے والا ہے ہی نہیں اگر یہ ہوتا تو پھر انسان سے بڑے سائز کا بہنس میں تھا پھر جو بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکیتے پیس اٹھا جاتی امام غزالی کہتے ہیں اس دل کی تو بات ہی نہیں اس دل کے ساتھ قائم لطیفہ ربانیہ ہے جو ہے سے ہی مگر نظر نہیں آتا جیسے عالم کے ساتھ علم قائم ہے مگر چمٹا ہوا نظر نہیں آتا اس طرح اس دھڑکنے والے دل کے ساتھ حقیقی دل قائم ہے تو جو نظر نہ آئے تو کیسے سکیں تو بہت بڑی مشکل کچھ آئی ہے تو دل کون دھوتا ہے سارے بولو آخر تک دل کون دھوتا ہے دل کون دھوتا ہے دلوں کو سترا کون کرتا ہے دلوں میں نور کون بھرتا ہے اللہ یہ بہت بڑی مشکل کچھ آئی ہے اب یہاں میں نے آپ سے پوچھ کے آگے چلنا ہے اگر کوئی دوسری ذات بھی ایسی ہو کہ جن کی صفت یہ بتائی جائے کہ وہ بھی دل دھوتے ہیں دوسری کوئی ذات کہ وہ بھی دل دھونے والا کام کرتے ہیں تو جن کے نزدیک مددگار ہونا اللہ ہونا ہے اور دل دونا مددگار ہونا ہے تو اللہ کے سوا اگر کوئی دوسرا بھی یہی کام کرے دل دھونے والا یہی لفظ آ جائیں تو پھر اس فرقے کے نزدیک کیا بنے گا کیا بنے گا یہ جو انہوں نے خود تعریف کی ہوئی ہے اس کے زمن میں ان کے لحاظ سے کیا بنے گا اور ہمارے لحاظ سے شرک نہیں بنے گا اللہ کا قرآن بنے گا یہ اٹھارمہ پارا قرآن ہے تو چوتھا پارا بھی قرآن ہے اور اس میں میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں اللہ نے عظیم رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہیں رب فرماتا ہے یہ رسول کرتے کیا ہیں ان کا کردار کیا ہے اللہ فرماتا جَدْ لُوْا عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُوْزَكِّهِمْ یہ وہ رسول ہیں آیتیں پڑھتے جاتے ہیں دل دھوتے جاتے ہیں ہمارے تکبیر ہمارے رسالت سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی اب دیکھو ہُو بہو بہی لفظ لَاكِنْ اللَّهَ يُزَكِّ اور ادھر يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُوْزَكِّهِمْ اس يُزَكِّ کا فعل اللہ اٹھارمیں پارے میں چوتھے فعلے میں یوزکی کے فعل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پتا کیا چلا کہ چوتھا پارہ کہہ رہا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دل دھوتے ہیں اور دیر دونا مشکل کشائی ہے ہمارے لحاظ سے دونوں آیات پڑھو دونوں میں سرور ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ وسیع ہے ہم نے مددگار ہونے کو اللہ ہونا نہیں کہا ہم نے واجب الوجود ہونے کو اللہ ہونا کہا مستحق عبادت ہونے کو اللہ ہونا کہا تو پھر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں اور دل دھونے کا وصف رکھنے کے باوجود بھی اللہ نہیں ہے اللہ کی بندے ہیں کیوں دل دھونا مددگار ہونا ہے اور مددگار ہونا ہمارے نزدیک اللہ ہونا نہیں کہ جو بھی مددگار ہو وہ اللہ ہو ہمارے نزدیک مدد کر کے بھی نہ واجب الوجود بنے ہیں نہ مستحق عبادت بنے ہیں پھر بھی اللہ کے بندے ہی رہے ہیں عظیم بندے اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ توہید یہ ہے کہ مددگار ہونا میں یارِ علوہیت ہے تو اب وہ اٹھارمیں پارے کی تو پڑھ سکتے ہیں اور اپنے موقع پہ قائم رہ کے چوتھا پارہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جس میں زب و شام وہ شرک کا فتوہ لگاتے ہیں کہ وہ بھی غیب جانے یہ بھی غیب جانے وہ بھی مدد کرے یہ بھی مدد کرے یہ سنی بریلوی شرک کر رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی دل دھوتا ہے اور یہ بھی آئے ہی دل دھونے کے لیے ہیں اور اللہ میعارِ علوہیت ایک منٹ کے لیے بھی کسی کو نہیں دیتا سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دیتا تو اگر دل دھونا یہ میعارِ خداوندی ہوتا مددگار ہونا تو ہرگز یہ ہمارے آقا علیہ السلام کو شان نہ دی جاتی لیکن چوتھا پارہ کہتا ہے کہ دل کون دھوتے ہیں رسول اللہ دل کون دھوتے ہیں رسول اللہ اب دور کی تو بات نہیں کوئی کہے کہ سند کمزور تھی یہ تھا وہ تھا اب دونوں آیتیں قرآن میں چوتھے پارے کی یہ آیت آلِ عمران کے اندر موجود ہے ایک سو چونسٹھ نمبر آیت جس میں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے جس نے بھیجے ہیں نبی علیہ السلام کہ وہ دل دھونے آئے ہیں دل دھونا اب اگر کوئی موت عیات کا فرق کرے تو اس کی الادہ باس ہے لیکن اگر کوئی کرے تو بھاگ کے کہاں جائے کیا میرے رب کا اگر زندوں میں سے کوئی شریک مان لیا جائے تو شرک نہیں ہوتا بولو تو سریعے کوئی قبر والا شریک مانے تو پھر ہی شرک ہوتا ہے اور زندہ کسی کو سجدے شروع ہو جائیں معبود بنا کے تو شرک نہیں ہوگا اگر مددگار ہونا اللہ کے سوا کسی کا یہ شرک ہے تو پھر زندہ کے لحاظ سے بھی یا فوس چلا کے لحاظ سے بھی ہے پھر ہر ہر شریعت میں ہے پھر ہر گھڑی میں ہونا چاہیے اور ایسا ہے ہرگز نہیں قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ نہ کسی مرتا کو معبود بنانے کی اجازت دیتا ہے نہ کسی زندہ کو معبود بنانے کی اجازت دیتا ہے صرف وہی معبود ہے اب قرآن کہہ رہا ہے اللہ بھی دل دوتا ہے اور نبی علیہ السلام بھی دل دوتے ہیں اور آج بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے لیکن قرآن کی آیت کے مطابق دوسروں کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ کہیں سے اس کا جواب ڈونڈے سورج مغرب سے دل ہو سکتا ہے اپنی تعریف شرق کی جو انہوں نے گڑی ہوئی ہے غیروں کے کہنے پر اس پر قائم رہ کر قرآن کو قرآن نہیں مان سکتے افلا یتدبرون القرآن ونوکان من اندغائر اللہ لوجدو اللہ فرماتا ہے اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا اٹھار میں میں کچھ اور ہوتا چوتھے میں کچھ اور ہوتا فرمائے ایک ہی بات کرتا ہے تو وہ ایک ہی بات تب ہوگی جب آج سمجھتے ہوئے سینے میں مسلح امام محمد رضا برعلمی کا ہوگا اس کو محبت اس کو محبت آپ دیکھئے اس کے اندر ہم کہیں گے وہ بھی سینہ دوتا ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام بھی دوتے ہیں شرک نہیں کیوں وہ خود دوتا ہے اور سرکار رب کی لگائی ڈیوٹی پہ دوتے ہیں یہ سورتحال ہر جگہ چلے گا اب دیکھو چھبیس وارہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر خلق کائنات جل جلالہو یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آیت نمبر سات یا ایوہ اللہ ایمان والو کفار کو نہیں کہا جا رہا ایمان والو ان تنصر اللہ ینصر کم و یثبت اقدام کم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری کرے گا کیا کرے گا یوسبت اقدام کم اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا جنگ ہو مشکلات ہو جو ثابت قدم رکھے وہ مددگار کو یقیناً ہوتا ہے تو اس آیت میں اللہ کی ایک شان کا ذکر ہے مگر میار علوہیت کا ذکر نہیں ہے آگے میں دوسری پڑھوں گا تو دوسروں کے رستے بند ہو جائیں گے بند اگرچہ لفظے دیو کے بغیر ہو لیکن رستے بند ہو جائیں گے لیکن ہمارے رستے جنت کے دروازے تک کھلے ہیں یہاں یوسبت اقدام اکم تو ثابت قدم کون رکھتا ہے سارے کہو اللہ امام راضی نے لکھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جب جنت ملے میرے رب مجھے ایمان دار تمہیں تھا لیکن کوئی ایسا عمل نہیں نظر آ رہا کہ جس سے یہ اتنا بڑا مجھے انا مل گیا ہو تو اللہ فرمائے گا تم جانتے نہیں وہ فلا رات تو سویا ہوا تھا و تقلبت من جنب الى جنب تونے کروٹ بدلی تیری نین تھوڑی قدم کون رکھتا ہے اب اللہ کے سوا اگر کوئی دوسرا بھی ایسا ہو کہ جو ثابت قدم ہی رکھے ہو ہو یہ لفظ تو پھر دوسروں کی تاریخ کے لحاظ سے کیا بنے گا بولو تُسے کیا بنے گا وہ روز جو بناتے ہے تو تم کیوں جگتی ان کا بنے گا براہ نہیں بنے گا تو کیا بنے گا شرک بنے گا ان کا شرک بنے گا لیکن ہمارے قرآن میں تو حید کا پیغام بنے گا لوگ کہتے ہیں فرق ہی نہیں سارے ایک جیسے ہیں جمعہ ہی پڑھنا جس کے پیچھے پڑھ لیں بچے پڑھانے ہیں جس کے پیچھے جس کے پاس جا کے پڑھ لیں کون اپنے مسلک پہ قیم رہ کر ان آیات کا جواب دے سکتا ہے آپ دیکھیں سورہ انفال ہے قرآن کا پارہ نو ہے سورہ انفال ہے اس کے اندر میں آیت پڑھ رہا ہوں نماز انشاء اللہ ابھی پڑھیں گے اور قرآن اگر ازان کے دروان بھی پڑھ لیا جائے تو پڑھ جا سکتا ہے یاد قرآن سنو وہ تانہ دیتے کہ یہ شیر پڑھتے ہیں شیر تو زمنا پڑھتے ہیں اصل میں قرآن ہے سامنا کرو ہمارے قرآن کا اللہ کا قرآن نام پارہ رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ مہور یاد کرو وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کیا وحی کر رہا تھا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں پھر بدر میں تم نے جانا ہے اور جا کے وہ ہی کام کر نا ہے جو میں کرتا ہوں فَسَبِّتُ اللَّذِينَ آمَن تم نے جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے تو چھبیس ماں پارہ کہتا ہے کہ ثابت قدم اللہ رکھتا ہے اور نامہ کہتا ہے کہ ثابت قدم تو ہزاروں اللہ والے بھی رکھتے ہیں چونکہ فرشتے ہیں بَلْعَبَادُ مُقْرَمُونَ اللہ کی بیٹیاں نہیں جیسے کفار نے کہا اولاد نہیں اللہ کی یہ تو بندے ہیں تو چھبیس ماں پارہ کہتا ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے نامہ کہتا اللہ کی بندے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور ثابت قدم رکھنا مدد کرنا ہے اب ہمارے لحاظ سے تو کوئی خرابی نہیں فرشتوں نے مدد کی تو ہم کہتے ہے واجب الوجود ہونا اللہ ہونا مستحق عبادت ہونا اللہ ہونا فرشتے مدد کر کے پھر بھی بندے ہی رہے معمود بھی نہیں بنے مسجود بھی نہیں بنے لیکن جن کے رزدیک میرک اللہ ہونے کا یہ ہے کہ جو مدد گار ہو وہ اللہ ہوتا ہے اور پھر شرق بنتا ہے تو پھر کون کہہ رہا ہے تو پھر انہیں ہزاروں اللہ ماننے پڑے گے بدر میں تو پھر بدر تو شرق توڑنے آیا تھا یہاں تو شرق ثابت ہو رہا ہے بن گلی میں بن یہ ہے جس کو کبھی کھوڑ نہیں سکتے اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں مگر شرق نہیں اللہ خود رکھتا ہے اور فرشتے رب کی دیو توفیق پہ رکھتے ہیں اور یہ میجار انوہیت نہیں رب کے ازن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا میرا رب کسی کو عطائی مجازی اللہ نہیں بناتا لیکن میرا رب عطائی اور مجازی مددگار بنا دیتا ہے اور بات سوچنے کی ہے کہ ویسے یہ کیوں ہے دیکھو نا ترتیب آسان سا ترجمہ اِذْ یوحی ربک الى الملائکہ اللہ وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کیا اَنی بے شک میں مَعَ کُم تمہارے ساتھ ہوں تو یہی رب تو سیابا کے ساتھ بھی یہی رب ہے نا شارق سے کری اَنی مَا کُم اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں پھر فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُ تم جا کے ایمان والوں کی مشکل کو شائع کرو تم جا کے ان کی مدد کرو تو اگر ان لوگوں والی توحید ہوتی تو فرشتے کہتے رب وہ ایک آگے جو فسلہ تھا اور کہاں پہنچا اب تُو خود ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جا کے اللہ بنے مَا اگر ان والی سوچ سچی ہوتی تو فرشتے کہتے اور کچھ کروانے یہ مددگار میں نہ بنا فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُ چلو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو کس کے مقابلے میں کافروں کے مقابلے میں تو یہ کافر مارنا تو رب کے سامنے کوئی کام ہی نہیں تھا اللہ کن کہتا تو مکہ میں ہی مار جاتے یہ جو بدر میں لڑنے آئے تھے اللہ کن کہتا تو یہ سارے مکہ میں مر جاتے مکہ میں نہیں مار رستے میں مار دیتا بدر پہنچتے تو کن چلال ان کے آساب پر بیماری تاری کرتا سب کے آساب سکڑتے تلواروں ہاتھوں سے گر جاتی تلواریں سیابہ آسانی سے سر کاٹ دیتے کچھ بھی اللہ کی قدر سے بیعید نہیں تھا تو ایسا رب نے کیوں نہیں کیا کہتا ہے انی ما کم فسبت اللذین آمن ادھر صرف کن ہے پل جھپکنے سے پہلے سب کچھ ہو جانا ہے اور ادھر میں تمہارے ساتھ ہوں آگے تم جا کے مدد کرو تو کہو کیوں یہ کیوں پرسس تھا تو میرے بھائیو اللہ علی مبزات صدور ہے اسے پتا تھا زمانہ آئے گا میری توحید کی آڑ لے کر توحین کو نہیں مانتے ہم توحید بھی ہیں ہم درمیان کسی کو نہیں مانتے ہم کسی کا وسیلہ نہیں مانتے اللہ اور بندے کے درمیان ہم کسی کو ہونا برداشت نہیں کرتے رب نے کہا جو بدر میں توحید ہے وہ ہی پھر دیاں والی میں بھی توحید ہے اگر بدر کے میدان بن جائیں تو شرک نہیں ہوتا تو پھر پاکستان میں اللہ اور بندوں کے درمیان کسی ولی کو وسیلہ مانے گے تو پھر بھی شرک نہیں ہوگا کیونکہ جو شرک ہے ہمیشہ شرک ہے یہ نہیں کہ بدر میں ایک چیز تو ہی دو اور ہم شرک بن جائے شرک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی جائز نہیں رہی اور یہ کہ رب کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم لڑو جا کے انہیں ہٹا کٹا کھڑا کیا ہے کافروں کو حالانکہ رب کن کہ کے مارتا لیکن یہ بھی تو ثابت کرنا تھا کہ ایک ہوں میں ایک ہے میرے بندے اور ایک درمیان میں وسیلہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں یہ لفظوں پر غور کرو قرآن ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تو کیا جو صحابہ ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ہے یہ ہزاروں سوالوں کا جواب ہے جو علید آباس میں میں تمہارے ساتھ ہوں تو جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ہے لیکن مدد کرنے میں کہا کہ جو انہیں مدد درکار ہے کروانی منتوں سے ہے تاکہ بتا چلے کہ مجھ پر کوئی فیصل مسلط نہیں کر سکتا کہ رب کرنی ہے تو خود کر تو کسی سے کیوں کرواتا ہے اللہ فرماتا میری مرضی ہے چاہوں تو خود کروں چاہوں تو فرستوں کو کہوں میں تمہارے ساتھ ہوں مدد جا کے تم نے کرنی ہے اور یہ جو مسلک ہے اس میں تو اتنی غلطیاں ہیں عقید توحید میں اتنی غلطیاں ہیں انہوں نے توحید کو مازلہ محلے کی دکان سمجھا ہوا ہے میں نے فتاوہ عرب کے پڑے لکھا ہوا تھا کہ اگر کچھ لوگ عبدالکریم جیلی کے دربار پہ چلے جائیں کچھ عبدالکریم عبدالقادر جیلانی کے دربار پہ چلے جائیں کچھ احمد قبیر رفائی کے دربار پہ چلے جائیں رب کے لئے پیچھے کون بچے گا اللہ کے لئے کون بچے گا یعنی یہ تأثر دے کہ عوام میں کہ رب پر تو بڑا ظلم ہو گیا ہے نقصان ہو گیا ہے کہ اللہ کے لئے پیچھے کون بچے گا یہ بات کی جا رہی ہے یہ تو پھر ہوا کہ جیسے توحید محلے کی دکان ہے کہ پہلے ایک تھی تو زیادہ تھے آٹھ اور پھلیں کی تو گھڑ جائے نہیں میری حقی علیہ السلام سے پوچھو اگر ساری دنیا کے انسان اور جن ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں سب مارنگے اللہ سب کی جونی برے پھر بھی رب کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سویڈب ہونے سے آتی تو پھر اس فرسفے پر تو یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ رب مدد کرنی تھی تو خود کرتا یہ تو نے غیر اللہ سے مدد کروائی بلے بلے تو پھر فرشتوں کی بن جائے گی یہ ہے ان کی سوچ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے بندے کی شان بلاخر اللہ کی شان ہے یعنی ان کی سوچ یہ ہے کہ بلے بلے تو پھر فرشتوں کی بنے گی تو رب تو خود مدد کرتا تو نے اپنی توید کا خود نقصان کر لیا تو اللہ فرماتا ہے نہیں میں نے جو فرشتوں سے مدد کروائی یہ بدر میں تلواروں کے حملے سے بڑا حملہ ہے کہ جب لوٹ کے جائیں گے کچھ کافر جو نہیں مرے سوچیں گے ضرور کہ ہم کتنے ظالم لوگ ہیں ہم نے اللہ کے مقابلے میں اپنے پت رکھے ہوئے ہیں اور یہ کمینے تو اللہ کے بندوں کے مقابلے رکھنے کے لائق نہیں کیوں محمد عربی کے اللہ کے بندے بھی مدد کو آگیا ہے اور ہمارے وہ جنہیں ہم رب کہتے ہیں وہ بھی نہیں آئے تو پھر فرشتوں کی مدد سے توحید کا نقصان نہیں ہوا توحید کا اظہار ہوا کہ جیسے رب کے بندے اتنے طاقتور ہیں وہ اس رب کی اپنی قدرتوں کا حلم کیا ہوگا ابھی تمہید تھی یہ سو آیات اس مضمون پر میں پڑھ سکتا ہوں اب صرف ایک بات کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں دھاندلی یہ ہے کہ اللہ والوں کو اللہ کے دشمنوں کے کیمپ میں رکھ کی حکم لگایا جاتا اور ساری باتیں کی جاتی ہیں پھر اس طرح تو بربط بھی کر سکتا حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ بات تو دشمن ہے اللہ کا اللہ بات کو اپنی مدد کا مذہر نہیں بنائے گا اور ان کے ہاں نبی ولی غوث کتب جو کچھ بھی ہوں بس ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف سارے بات اور اللہ والے ساب ایک طرح یہ دو تقسیمیں کی ہوئی ہیں دو دو کیٹیگریز ہے صرف میں قرآن سے بتاتا ہوں کہ یہ ظلم ہے قرآنی مفہوم پر ایک صفت ہے مردہ کو زندہ کرنا قرآن میں یہ تین ذاتوں کا دعویٰ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مقابلہ مناظرہ کر رہے تھے تیسرا پارہ علم تر الالذی حاج ابراہیم فی ربہی ان آتاہ اللہ المل اذ قال ابراہیم رب اللذی یحی ویمی یہ اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دے رہے ہیں رب ہونے پر کون بہت بڑے توحید پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پھر اسی تیسرے پارے نے حضرت عیسی علیہ السلام اپنے نبی ہونے کی دلیل دے رہے ہیں وَاوْبْرِ الْاقْمَحَ وَلَا مَرَسَ وَا اُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہا میں مریض ٹھیک کرتا ہوں اور میں مرد زندہ کرتا ہوں قرآن ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تو حید بیان کرتے ہوئے اللہ مرد زندہ کرتا ہے اور عیسی علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی ہوں لہذا میں مرد زندہ کرتا ہوں دو تیسرا وہ نمرود اَنَا اُحْي وَا اُمِيد میں بھی مرد زندہ کرتا ہوں یہ تینوں باتیں دیسرے بارے میں تو تین عیسی علیہ السلام اور نمرود ایک ہاتھے میں ہوں گے مِن دون اللہ یہ ہے ان کا اور ان کے مانے کہ میں پرخجے اڑھا رہا ہوں قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا اللہ کے فضل سے اب بتاؤ اگر سارے نمی ولی مِن دون اللہ میں ہیں تو پھر جو کچھ رب نے نمرود کو کہا وہی ابراہیم علیہ السلام کہتے اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو نمرود کہتے میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو عیسی علیہ السلام کہتے میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کہتا فَبُوْهِ تَلَّذِ كَفَر نمرود مبہود ہو گیا کافر اب آگے دعویٰ اور بھی ہے کس کا اللہ کی عظیم بندے کا لیکن مِن دون اللہ میں نہیں وہ بھی بندے ہیں اللہ نہیں وہ کہتے اوہی الموت بیزن اللہ زندہ میں بھی کرتا ہوں میں احجی احجی واحد متقلم میں زندہ کرتا ہوں اگر یہ مردے کو زندہ کرنا اتنی بڑی جو مدد ہے اگر یہ خدا وندی ہوتی تو اللہ فرماتا تجھے تو میں بندہ بنایا تھا نبی تم اللہ انہیں قدعوے کر رہے لیکن رب کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تم میرے سچے رسول ہو اب جن کی حمایت رب کرے انہیں من دون اللہ میں کافروں کے ساتھ رکھنا یہ کوئی چھوٹا ظلم ہے اللہ سے بڑھ اگر اس کی توحید کا محافظ کون ہوگا عیسی علیہ سلام اپنے لئے دعویٰ کر رہے اوہ جن موتا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور یہ جو کہتے ہیں بیزن اللہ سے فرق نہیں پڑتا تم بیزن اللہ ساتھ مانتے ہو تو فرق کو نہیں پڑتا تو پھر جو نمرود نے کہا اور جو عیسی علیہ سلام نے کہا اسے ایک مانو اور قیامت تک ایک نعم کر سکتا کیونکہ قرآن نے ان کو دو کیا ہے کہ نمرود اور ہے عیسی علیہ سلام اور ہیں اب ایک کون بنے گی حکم میں اللہ اور روح اللہ دونوں وہ سچ ہے کہ اللہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور عیسی علیہ سلام بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور نمرود نہیں کر سکتا تو یہ دھاندلی ہے کہ جن کو حکم میں ملانا اللہ کے ساتھ ہے یہ ان کو حکم میں بتوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ ملا رہے ہیں اس لئے بخالی شریف میں حضرت عبداللہ روحان المؤمنین کا خوارج اللہ کی ساری مخلوق میں برے ہیں ابن عمر کا قول بخاری میں کیوں برے ہیں شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں کس لئے ساری مخلوق سے برے ہیں یہ جرم چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بڑا جرم کرتے ہیں انہم انطلقو الہ آیات نازعت فال کفار جو آیت رب نے کافروں کی مزمت میں نازل کی تھی اور پتوں کی مزمت میں نازل کی تھی یہ دمین خوارج وہی آیتیں موڑ کے اللہ والوں پہ لگا دیتے ہیں تو ابن عمر نے کہا یہ شرار خلق اللہ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے تو اس بنیاد پر یہ ایک مثال کے طور پر میں نے ایک جلک آپ کے سامنے رکھی اب ابھی یہ میں نے صرف تو قرآن کی چند آیات پڑھیں یہ جو حوالے میں پیش کرنا چاہتا تھا ان کا وقت نہیں مل سکا لیکن سبق یہ بھی بڑا ہے سینہ تان کے دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر آپ میں یار علوہیت یہ بیان کریں اور جو یہود و نصارہ کے کہنے پر انجین شرق کا سست ہے اس وقت کوتہ ہی عمل میں آئی ہے لیکن پھر بھی اس قابل ہے کہ سرکار اسے امت کہیں اور اگر گلمہ شرق کریں تو پھر سرکار کی امت کیسے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 اس سلسلہ میں اپنے حکم پر بہت سے نصوص کو واضح کیا اب اس میں اگلے موضوعات کے لیے کوئی پورا سیشن رکھنا پڑے گا کوئی ایک بات میں میں چھیڑوں گا تو پھر اس کو چھوڑوں گا نہیں تو عشاء قضاء ہو جائے مغرب قضاء ہو جائے گی اس واسطے آفیت اسی میں ہے کہ جو کہا ہے اس کو یاد رکھیں آگے پھیلائیں اور کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ان کا کوئی دھرتی دکیل سنگ ہو تو کسی بھی بڑے فورم پر انشاءاللہ